اسلام علیکم فرنڈز ایم ساما شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پی پی ایسی پریپٹیشن اینڈ اپ ڈیوکس فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ جنرل نالیج کے کچھ امپورٹنٹ کوسٹن شیئر کرنے جاری ہوں جن کو ایزی سمجھ کے موسفی کینڈیڈیٹس اکنور کرتے ہیں اور وہی کوسٹن پیپر میں آکت پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون ہے نظم ہم کھول اس چمن کے یہ کس نے لکھی ہے یہ لکھی ہے سوپاہ اختر نے کوسٹن نمبر لفظ ک intact کے کیا معنی ہے اس کے معنی کمان کے ہیں کوسٹن نمبر تھی پاپڑ بیل نام مہاورہ ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے مسئیبت بداشت کرنا دنیا کا سب سے بڑا سہرہ کونس ہے دنیا کا سب سے بڑا سہرہ سہارہ ہے یہ سہرہ کہاں واقعی اور اس کا کل رقبہ کتنا ہے یہ سہرہ شمالی افریقہ میں واقعہ اور اس کا کل رقبہ امریکہ کے کل رقبے کے برابر ہے دنیا کی بلند ترین اپشار کون سی ہے اینجل اپشار ہے اور یہ اپشار کہاں واقع ہے یہ اپشار وینسفیلا میں واقع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ان کا نام محمد رکھا تھا محمد کا کیا مطلب ہے محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا اجالہ کے مہنی روشنی کے امرتہ کے مہنی خوشخبری کے ہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کتنا لشکر تھا اس کا انصر ہے دس ہزار افراد کا لشکر تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کروایا بہت ایزی قویسٹن ہے لیکن موصلی ایگزامز میں یہ ہندہ بنت اتبا یا اکبا یا روایہ اس طرح کے ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں تو موصلی کینڈی ریٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو ہندہ پڑھا تھا لیکن آگے بنت اتبا ہے روایہ ہے کیا یہ نہیں پڑھا تھا تو اس کا انصر ہے ہندہ بنت اتبا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہاں دفن ہے حضرت خدیجہ جنت البقی میں دفن ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں کس نمبر پر ہے پاکستان دنیا میں پانچویں نمبر پر ہے آبادی کے لحاظ سے رقبے کے لحاظ سے نہیں آبادی کے لحاظ سے پاکستان کی بلند ترین چوٹی تو کیٹو ہے لیکن اس کی بلندی کتنی ہے اس کی بلندی آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر ہے سجی کی صوبے کا ہر دل عزیز کھانا ہے